اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریہ سو ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج ہم آئے اپنے فارم پر جو کہ میں نے چھت پر بنایا ہوا ہے چوٹا سا فارم ہے مرگیوں کا تو آج کی ویڈیو ہے ان کے خوراک کے اوپر اگر پرندہ خوراک نہیں کرتا ہے تو ان کو کیا دینا چاہیے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بہتی سمپل سا خرچ ہے آپ لوگوں کا کم خرچ ہے یہ آپ کا سرکہ ہے ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے بتاتا ہوں کہ سرکہ کیوں استعمال کروانے ہیں آپ نے پرندوں کو اگر کوئی بھی پرندہ آپ کا خوراک نہیں کر رہے ٹھیک ہے یا جو ہے اس کا پورٹ بند ہے یا ایمیون کمزور ہے اس کا یا کچھ اور بیکٹریل مسئلہ ہے تو سب کیلئے ایک ہی چیزہ دے گے یہ سرکہ پانی ملا کے ہم پھلا دیں گے مرگیوں کا ہفتے میں ایک مرتبہ استعمال کروائے انشاءاللہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے اور یہ بھوک بھی بڑھاتے ہیں پرندے کے ٹھیک ہے اگر سکڑا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ جو ہے بالکل سیٹ کر دے گا ٹھیک اگر کسی جو ہے پرندے کا پورٹ بند ہے تو اس کے لئے بھی یہ مفید ہے تو اب بھی یہ جو ہے پانی لے آئے ہیں اب بھی جو ہے اس میں سرکہ ڈالتے ہیں بس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھے سے اللہ ہو جائیں اس کے بعد پانی میں جو ہے پانی ان پرندوں کو پلا لیں گے انشاءاللہ اس کے بہت ہی بہترین ریزلٹس یہ آپ کا جو ہے ایک اورگینک علاج کا طریقہ ہے یہ انٹرس لے رکھے تاکہ پانی کے اندر نہ اتر سکے اور آپ بھی جو ہے دیکھیں گے پرندے آ کے جمع ہو جائیں گے سارے برز ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ انٹ نہیں ہوتا یہ پانی جو ہے جا کے خراب ہو جاتا ماشاءاللہ سے پرندے جو ہے پی رہے ہیں اب اور یہ اورگینک نسخہ ہے ٹھیک ہے نیس کی اتنی کوسٹ ہے ارگر مصر کا جو ہے موجود ہوتا ہے ہمیشہ تو وہ جو ہے آپ نے دینا ہے پرندوں کو پانی میں ڈال گئے بس یہ انشاءاللہ پی لیں گے یہ رات تک یہ اثر تک تو انشاءاللہ اس کا فرق جو ہے ہمیں پھر ملے گا بھی ریزلٹ بھی ملے گا ہمیں بیکی جو ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو بناوں گا ان کے جو ہے جگرگ اگر کسی پرندے کا کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو خون کی کمی ہے پرندے کو آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہے تو اس کا چہرہ ذرا دیکھ لیں اس کی تاج دیکھ لیں اس میں اگر ریڈنس زیادہ ہے ٹھیک ہے سرخی ہے اس میں تو مطلب وہ جو ہے پرندہ آپ کا ایکٹیو حسیت مند ہے اور اگر ریڈنس نہیں ہے تو پھر سمجھ جائے کہ پرندہ آپ کا بیمار ہے کسی سپریس میں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بیماری ہو سکتے ہیں اب پرندے آرام کر رہے ہیں فیلال کچھ وہاں پر مٹی میں خاکی کر رہے ہیں اور کچھ یہاں پر ہے لیکن بین کو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو کرنا پڑے گا تاکہ گھومیں پھریں اور سب کے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے ان کا جو ہے برا ہوا ہے اور جو ہے کچھ پر یا آ جائیں گے میرے پاس آ جائیں گے کیونکہ ان کو جو ہے لگ رہا ہے میں سلاعت کے پتے ان کو دے اور جو ہے ہمارا جو شوکین سلاعت کے یہ آگئے اور ایک جو ہے ہمارا ایک اور مرخی ہے وہ میرے خال سے انڈے دینے گئی ہے بلکل اس کی جو ہے سیم ٹو سیم ہے شاید وہ بھی آ جائے تو یہ سب سے جو ہے سلاعت کا جو شوکین ہے وہ جلد جلد آ جاتے ہیں یہاں پر اس کو لگے گا یہ دیکھیں آگے یہ اور یہ بلکل اب میں اپنا ہاتھ بند کرتا ہوں آگے بلکل کرے گا یہ سلاعت کی پتوں کا بلکل شوکین ہے اور سب انتظار میں ہے کہ ابھی کوئی سلاعت کا پتہ آئے گا لیکن ابھی تک جو ہے سلاعت آیا نہیں ہے پہنچ جائے گا پر ان کے لئے میں ڈال دوں گا یہ مرگیوں کی جو ہے کنڈیشن ہے چیک کر لیں ماشاءاللہ اور چلتے ہیں ابھی جو ہے ہندوں کی طرف دیکھتے کیا پوزیشن ہے کتنے مرگیوں نے ہندے دی ہیں یہ ہے جو سلاعت کی شوکین مرگی آئیے یہاں پر الحمدللہ ابھی انڈے دیں گے شاہ فیلال یہ آل ہے بیٹھی میں مرگی ماشاءاللہ یہاں پر ایک مرگی جو ہے یہ شاید کمزور ہے یا جو ہے ڈیلی ایک لے کر رہے ہیں یہ دیں گے اب پھر بھی اس کا انڈے کے جو ہے سائز تھوڑا سا بڑا ہوئے یہ دیں گے یہ جاتی پری مچھور جلدی جلدی ایک لے کر رہے ہیں اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کا بھی علاج دیکھتے ہیں خوراک اس کو میں اثر نہیں ہو رہی یہ دیں گے باقی انڈے سات انڈے اس کے ساتھ جو ہے ملاکی آٹھ انڈے اور اس میں بھی ہیں اس ٹھوکریم بھی ہیں یہاں پر نیسٹ اس کے لئے میں سیٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ ابھی جو ہے صبح کا ٹیم ہے تو کلیکشن رات کو ہوگی مغرب کی ٹیم اندازہ ہو جائے ہیں یہاں پر بھی ایک مرگی جو ہے انڈے دیتے ہیں چیک کر دیں اس کو یہ مرگی جو ہے یہ آکے روٹی کی جو ڈبا ہے اسی میں جا کے انڈے دے دیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اپنا ایکسپریئنس شیئر کروں گا اور انشاءاللہ جو جو پروگریس ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ چلے اللہ حافظ دعاوں یاد رکھے گا اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ویمان